من انقلابیم 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 ہے یہ ڈپلومیٹ ہیں سارے اور ایک انقلابی قیادت ہے ڈپلومیٹ نے اپنے طرز سے بات کی انقلابی لیڈر نے اپنے انداز سے بات کی وہ بہت سننے کی ہے وہ جو نشر کی ہے ٹی وی نے ٹیلی وی نے نشر عموماً نشر نہیں کرتے ہیں نیوز بنا کر ریبر کے ملاقاتوں کی نیوز بنا کر دیتے ہیں لیکن یہ انہوں نے بالکل انہی الفاظ میں یہ نقل کی ہے اور بہت عالی جانانا آپ لوگ یعنی ایرانی مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو زیادہ قدرشناس لوگ نہیں ہیں ایرانی قوم اللہ کی ان پر نعمتیں بہت زیادہ ہیں لیکن وہ زیادہ قدرشناس نہیں ہے من انقلابیم 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 من هیچ پاسخی به قیامی قرامب ندارم به شما یه مطالبی رو میگم اما قوم هیچ پیامی نمیدن چون ترامب را شایسته مبادله پیام هم نمیدن بیشون میگه که ما آماده این مزاکرات صادقانه این داشته باشیم بایدن ما این حرف رو به هیچ وجبابر نمیخونیم و مزاکره صادقانه از کسی مستر ترامب صادر نمیشیم مقامات امریکایی صداقت توشون خیلی کمیابیدن ما معتقلیم که از طریق مزاکره با امریکا هیچ مشکل محلقه هست امریکایی ها بیشترین دشمنی رو که میتوانستن ما را بپرن کردن و دارن قدامن دارن مزاکره زیر فشار رو هیچ ملتی، ملت آزادی قبول نمیدن مشکل ما با امریکا این نیست که بود دست تغییر رژیم ایران را داره یا ندارن او اگر که این بستی هم داشته باشه قادر به اجرایی این نیست در این چهت سال روحسای جمهور امریکا تلاش کردن که جمعوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن این هم اگر میتونست این کار رو میکردن این که میگه قصد ندارم دروح میکردن اگر میتوانست میکرد لکه نمیدونم او که در بار سلاح هستهی حرف میزنه چند ازار کلاحک هستهیی که انبارش داره او صلاحیت نبره که بگه که کلون کشور صلاح هستهی درشته باشه یا ندرشته باشه موچرم مخالف او که سلاح هستهی حرف واقعا اس نعمت کی قدر قدردان ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے آپ سنیں وہ الفاظ جو رہبر معظم نے جاپان خود ایک طاقت ہے ایشیا کی بڑی طاقت ہے اب چائنہ بڑھ گیا ہے اس سے پہلے چائنہ سے بڑی طاقت ایشیا کی واحد طاقت اقتصادی طاقت جاپان تھی اب چائنہ کراس کر گیا اس کو اور امریکہ کا ایک طرح سے تابع ہے امریکہ کے ساتھ ہی سیاست جاپان نے اپنی جوڑی ہوئی ہے اور بڑا وزن ہے عالمی سطح پر جاپان کا کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جاپانی صدر نے کسی عربی ملک کا دورہ کیا ہو سوائی یورپ کے جاپان کا صدر کہیں نہیں جاتا نہ افریقہ کا دورہ کرتا ہے نہ لاتینی امریکہ کا یعنی غریب ملکوں میں جاتے ہی نہیں ہیں یہ غریب ملکوں میں ان کے ایجنٹ جاتے ہیں ان کی موٹر سیکلیں جاتے ہیں ان کی کرولا گاڑیاں جاتے ہیں ان کے دلال جاتے ہیں یہ خود توہین سمجھتے ہیں پاکستان جیسے ملک میں آنا افغانستان ایران عرب ملکوں میں جاپانی توہین سمجھتے ہیں اپنی کے ہم کیوں جائن کے ہم لیکن یہاں یہ ٹرمپ کا نمائندہ بن کر آیا ہے اور آ کر اس نے ٹرمپ کا پیغام دیا ہے وہ پیغام یہ تھا کہ ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت پوری صداقت کے ساتھ ٹرمپ مائل ہے کے ایران سے مذاکرات کرے دوسرا یہ وعدہ کرتا ہے ٹرمپ کے ہم ایرانی حکومت نہیں گرائیں گے تیسرا یہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم ایران کو ترقی دیں گے ایک مثالی ترقی پورے خطے کے اندر جو تاریخی ترقی ہوگی اور صرف کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں بس اور کوئی شرط نہیں ہے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر کے معایدہ کریں اب رہبر معظم نے انہیں جواب دیا ہے جواب یہ دیا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صداقت رکھتا ہے اور صادقانہ طور پر مذاکرات کے لئے تیار ہیں تو کہا کہ آپ تو امریکہ کے دوست ہو تو اپنے دوست کا تو آپ کو پتہ یہ کہ یہ کتنی صداقت رکھتے ہیں ان کے اندر تنہا چیز جو نہیں ہے وہ صداقت ہے امریکیوں کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے اور خصوصاً اس شخص کے اندر پھر فرمایا کہ اس نے آکے عالمی معایدے سارے توڑے ہیں ایک ایک کر کے اور ہمارے ساتھ مذاکرات کر کے معایدہ کر کے پھر توڑ دیا تو ہم کس بہانے سے کس طرح سے عقلباند آدمی یہ کام نہیں کرتا کسی احمق پر بروسہ نہیں کرتا اور دوسرا یہ کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ رانی حکومت نہیں گرائیں گے رہبر معظم کے الفاظ یہی تھے وہ ترجمہ ہو رہا تھا جاپانی وزرعظم کے لئے الفاظ یہی تھے کہ دروغ میں گویا تھا انہیں کمی کے قاس ناہ دارا ہم دروغ سوریا بہرین میں یہ ڈپلومیٹ نہیں کرتے ایسی باتیں یہ ڈپلومیسی کی زبان ہی نہیں ہے یہ انقلابی زبان ہے سامنے ایک مقتدر ملک کا صدر بیٹھا ہوا ہے اور ایک سپر طاقت کی دھمگی لے کر آیا ہے اور اس کی طرف سے آفر لے کر آیا ہے اور اس کے ساتھ سری جواب دیا دوٹو کہ یہ جو تم نے کہا ہے کہ وہ ایرانی حکومت گرانا نہیں چاہتے دروغ میں گویا چھوٹ بول رہا ہے کذاب ہے یہ یہ گرا نہیں سکتا اگر ریبر کا فرمانے کہ اگر اس کے لئے مقدور ہوتا ایران کی موجودہ حکومت گرانا تو یہ اب تک گرا چکا ہوتا یہ اتنا پست ہے اور امریکی اتنے پست ہیں کہ یہ کر چکے ہوتے چونکہ جو کام یہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ جو نہیں کیا انہوں نے اس کا مطلب ہے یہ کر نہیں سکتے ریبر نے فرمائے کہ یہ گرا نہیں سکتا یہ کر نہیں سکتا ورنہ چالیس سال میں انہوں نے ایک دن بھی ایسا نہیں چھوڑا جس میں یہ حکومت گرانے کے چکر میں نہ ہو انہوں نے اپنا پورا زور ایڈی چوٹی کا لگا کے سخترین پابندیاں لگا کے انہوں نے آزما لیا کہ گرا سکتے ہیں یا نہیں گرا سکتے ہیں دروغ میں گویا جوٹ بول رہا ہے اور پھر فرمایا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ایران کو ہم ترقی دیں گے کہا کہ کہ دو اس کو جا کر کہ ہم امریکہ کے بغیر امریکہ سے مخالفت کر کے امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر ترقی کریں گے اور دنیا دیکھے گی اس ترقی کو اور یہ جا کر ہمارا پیغام بلکہ ریبر نے یہ فرمایا کہ یہ میں آپ چونکہ آپ آئے ہو تو آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں اس نے کہا نا کہ آپ نے ٹرمپ کے لیے اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے لیے پیغام بیجوں میرا کوئی پیغام نہیں ہے یہی جو باتیں آپ کو کہیں ہیں یہی ہے میرا جواب یہ کوئی مذاکرات نہیں ہے کوئی اعتماد نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ یہ عزت ہے یہ اقتدار ہے یہ عظمت ہے یہ نعمت کس قوم کو ملتی ہے کون ہے دنیا میں جس قوم کو یہ میسر ہو کہ دنیا کی آنکھوں میں سپر طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پابندیوں کے اندر مجبوریوں کے اندر سختیوں کے اندر اور اس لہجے میں ان سے بات کریں یہ عزیزان بہت عالی اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہے جو نصیب ہوئی ہے اس قوم و ملت کے اے کاش ساری دنیا اور بالخصوص پاکستان کو یہ عزت اور عظمت نصیب ہو یہ توفیق پاکستان میں بھی پیدا ہو اور ہمارے بھی اندر ایسے جرت مند قیادت پیدا ہو جو دنیا کو اس طرح سے خطاب کر سکے جو عربوں سے بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں سیونیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں اور ایسے میں جاپانی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں اتفاقی ناغہانی جنگ روکنے کے لئے آیا ہوں کہ کوئی حادثہ اس خطے میں جنگ کا باعث نہ بنے جنگ کے شو لے نہ بڑکا لے اور جب جاپانی وزیر اعظم بات کر رہا تھا آ کر بیٹھ کر وہاں اسی وقت اممان بحر اممان میں بحر ارب میں دو آئل ٹینکر زہرین سعودی عرب کے تھے ان دونوں کے اندر دماغے ہوئے تیل سے بھرے ہوئے اور عملہ ان کا بچا لیا گیا لیکن زہرین ان ٹینکرز کو نقصان پہنچائے خب یہ ایک اہم رویداد ہے جو اس خطے میں وقو پذیر ہوئی ہے